باتو نحمدون صلی علیہ رسول اللہ علیہ وسلم وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ بھرا تذکرہ ماہ رب لول شروع ہوتے ہی ہماری قوم خوشی کا اظہار کرتی ہیں رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے جلوسوں اور جلسوں کا احتمام ہوتا ہے ریلیاں نکلتی ہیں موسیقی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نات گائی جاتی ہیں چھراغہ ہوتا ہے بہت سی محافل میں مردوں اور عورتوں کا اختلاف بھی سننے میں آتا ہے بلکہ بعض مقامات پر اس مناسبت سے ایک ہی نماز بھی ادا کی جاتی ہیں مگر اس موقع پر ایک پہلو فراموش کر دیا جاتا ہے کہ بارہ رب الاول رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افات کا دن بھی دی اس دن جو کہ ایک حضن و ملال اور صدن کی قیفت مدینہ منورہ میں بھی تھی وہ ناقابل بیانت میں وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت قرآن قریب سے رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ تو قرآن پاک مجابدہ نسکور ہے آپ کی وفات اللہ کے اس فرمان میں داخل و شامل ہوں ہر ذی روح میں موت کو مدچانا ہے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کو مخاطق کر کے بھی فرمایا بلا شبہ آپ کی قوت ہونے والے ہیں اور یہ لوگ بھی ملنے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہوئے اے پیغمبر کہہ دیجئے بے شکر میری تمام بدلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اور میری پوری زندگی اور میری موت کہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے لئے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں ہے یہ آیت موارکہ بھی رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دے رہی رہی رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی کے آخری ایام میں آپ کی وفات کی خبر دے دی گئی بہت سے اشارے آپ کو دیئے گئے جیسے حضرت الویدہ کے بوقع پر اس آیت کا نزول ہوا اس میں تکمیل دین کی خبر دی گئی کہ آپ کا آج آپ کا دین مکمل کر دیا گیا تکمیل دین کا مانا کہ وہ مشن جو آپ کو سوپا گیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے اور جو مشن پورا ہو جائے تو دیجنے والا اپنے نمائندوں کو آپس بلالے تھا اس میں بھی ایک اتران چکی ہوئی تھی بلکہ اس سے قبر قرآن پاک کے صورت نازم ہوئی جب اللہ کی مدد آ جائے گی آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس دین میں جو بر جو داخل ہوئی اس آیت میں بھی اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اللہ کی مرحانہ مکہ کا فتح ہو جانا قبیل اور قوم کے راستے مار ہو جانا نوہ جو یہ عام عمل وفوت تھا ہر جگہ سے وفوت اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اسلام قبول کرتے جوک در جوک لوگوں نے اسلام قبول کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو اپنے پاسی کا پرام سمجھا آگے حکم دیا جب آپ کی یہ سب کچھ کل دیکھ چکے فتح مکہ اللہ کی اسلام سے لوگوں کا قبول کرنا پھر آپ کو ایک کام شروع کر دیں اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور اس کی حمد بیان کریں اور اس تقفار بھی کریں سیدہ آئیشہ فرماتی ہے کہ اس صورت کے بزرور کے بعد آپ قبول اللہ علیہ وسلم قبول سے یہ دعا پڑھیں یا اللہ تو پاک ہے حرائب سے اور تیری ہی تعریف کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں اور یہ سب کچھ تیری ہی تعریف کے ساتھ ہے یا اللہ حمد محمد محمد یعنی قصرت سے آپ نے الفاظ کرنا شروع کر دیا اور قصرت سے استقفار شروع کر دیا حالانکہ اس سے قبل دیا آپ قصرت سے استقفار کیا کیا آپ اندرہ کیجئے کہ اس کے بعد نبی کی قصرت قصرت استقفار تک کیا عالم ہوا اس سے یہ بات اکلتی ہے کہ انسان اپنے عمر کے آخری حصے میں پسر سے استقفار کیا تھا وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحورت یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے سفر آخرت کی تیاری ہوئی تیاری آپ نے اور بیکی جدس جلی کا رمضان کا مہینہ ہے یہ سوچ کر کے یہ آپ نے رمضان خوص پتا ہے اور باورکت مہینہ ہے نبی نے بیس دن کا اعتقاف رہا عام طور پر آپ تمام دستیل کا اعتقاف رہا اسی رمضان میں جلی 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 نے دو دفعہ قرآن کا دورہ کیا تھا اسے بھی آپ نے اپنے وفات کا اشارہ قرار دیا تھا دو دن دو تین دفعہ قرآن پاک کا دورہ کرنا حالانکہ ہر رمضان میں وہ آتے تھے اور ایک بار دو دور کیا کرتے تھے اس بار دو دفعہ دور کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر اشاروں کی نائموں میں بعض افاظ رہا سیاتی صحابہ کو دی دس ہیری میں احمد اللہ علیہ وسلم نے ایک نصد فرمائی سیدنا معاصل چول کو آپ نے یمن بھی جا جب وہ سوار ہو چکے تو جب بھی ان کے ساتھ پیدر چنگا شروع ہو اور آپ نے فرمایا اے معاصل شاید اس سال کے بعد تم نے سیلمن سکھو اے معاصل موکن ہے اب کی بار اگر تم مدینے آؤ تمہارا گزنی میری اس مزید اور فرم کے پاس سے سیدنا معاصل پر ایک سمنٹہ تاریخ ہو گیا مگر چونکہ یہ دعوت کا مشن ہے جو آپ کو سوپا گیا آپ کتنے بوجھل جل کے ساتھ روانہ زمین ہوں گے ایک خاتون پیغمبر کے پاس آئے آپ نے انہیں واپس جانے کو کہا اس نے عرض کیا اگر آئندہ کر لیاؤں آپ کو نہ پاؤں گویا کہ اس کی براد آپ کو اپاک تھی آپ نے فرمایا تو اب وقت کے پاس چلی جانا حجت الویدہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنایا تھا لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو مناسی کے حج مجھے دیکھ کر سمجھ لو اور سیکھ لو شاید اس سال کے بعد مجھے تمہارے ساتھ حج کرنے کا موقع نہ ملے یہ آخری سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ سارے اشارے اس بات کا مظہر ہے کہ آپ کو اشارات اور پینایات میں اطلاع دے دی گئی تھی یہ سال آپ کا آخری سال ہو سکتا ہے وفاہ سے چند روز قبل چھپجس سفر کی بات رسول اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے واپس آئے صحابی کے جنازے پڑھایا اور اس کو دفن کیا آپ کو شریف سر کا درد لائک ہوا سید عائشہ کرماتی ہے ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم بقی سے ایک شخص کو دفن کر کے واپس آئے میں نے اپنے میں نے اپنے سر میں درد محسوس کیا تو بول پر یہ حائے سر سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حائے میرے سر کا درد اسی کو سید عائشہ کرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا میں نے محسوس کیا کہ آپ سے بڑی تکش محسوس کر رہی ہے حالانکہ فاسرے پر بیٹھا تھا میں نے عرص کیا اے اللہ کے رسول آپ کو تو بخار ہے مجھے تمہارے دو آدمی کے برابر بخار ہوتا ہے جب بھی بخار ہوتا ہے ایک عام شخص سے دو گناہ بخار ہوتا ہے اور اللہ رب نے صلی اللہ علیہ وسلم اس بخار کی علیہ بھی ہمارے عجر کو بڑھتا ہے کسی مومن کو اگر بخار چڑ جائے یہ اس کی جہنم کی آگ کا حصہ ہوتا ہے اللہ ترائے سے موکر حلم کا عذاب نہیں دے گا جس کا عقیدہ اچھا ہے وہ توحید پر ہے بخار ہو جائے گویا جہنم کی آگاپ کا حصہ ہے رشتے کے وہ صبر پر جائے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کی پڑا ہے ان تھی سفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت بخار لاحق ہوا ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام اور دعوت کے امور انجام دے رہے تھے مسجد میں جا کر نمازیں پڑھاتے رہے حتیٰ کہ جملات آگئی آپ کے اپاس سے سانچ دن قبل ایک دفعہ سیدنا ابن عباد پشریف فرماتے شاگر سامنے بیٹھے ہوئے تھے تُوچھا آج کیا دیتی لوگوں نے کہا جملات کا دیتا عبداللہ ابن عباد پر یہ کوئی وقت یاد آگیا روح پڑے پڑھمایا کیا تم تم کیا جانو جملات کیا ہے تم نے کیا معلوم اس دن ہم پر کیا قیامت پھوٹی تھی آج کا نبی کا مرد شدت اختیار کا گیا تھا آج نبی کا مرد شدت اختیار کا گیا تھا نبی جملات کے دن مغرب تک نماز میں آتے رہے مغرب کی جماعت آپ نے قرائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے اپنی جمعاری میں سر پر پٹی باز رکھی تھی ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد آپ ہر تشریف لے گئے آپ پر ایک غشی تاریخ ہو گئی تھی تھوڑا سا ہوش آیا تو پوچھا کیا لوگوں نے شک کی نماز پڑھ لے عرص کیا گیا ہمیں وہ کیسے پڑھ سکتے ہیں وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوط کیا لیکن وضوط کے بعد پھر غشی تاریخ ہو گئی تین دفعہ ایسا ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنافر کیا اب وقر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے جماعتہ پڑھا دے یہ جمرات کا دن تھا اور پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقع سے پانچ دن خبر کی بات تھا دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو موقع پر نسیس پشریف لے گئی خطوہ ارشاد فرمانے لگے ایک موقع پر آپ نے شاید میں ساتھ مختلف قویوں کے مشکید بھر کے لے کر آؤ جن کے تصمیح نہ کھلے ہوں یعنی ساتھ مختلف قویوں کا پانی ہو اور مشکید بھرے ہوئے ہو اور مشکیدوں کو بھر کر کھلانا گیا ہو اور مجھے ان ساتھ مشکیدوں سے غصت ہو تصمیح کھلے نہ گیا ہو کیونکہ میں ایسے پانی سے غصت کروں جن کو انسانی ہاتھوں نے نکھ چھوا ہو اور بلکل میرے پروردگار کا پاغذہ اور صافتہ یہ پرغمبر کیلئے پسط تباہ ہے اس مرد نے اس نے پسط کی طرف مہران اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مرد آخری ہو پروردگار سے مراقع کی نبت آجائے بلکل آپ کو صافتہ ہو میں اپنے رب سے جاملوں جب غصت کر آیا گیا تو کچھ نفاہت آپ کو محسوس ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرمایا مجھے مسجد میں لے جاؤ خطوہ ارشاد کرمایا اس خطوہ کا محور ایک ہی شخصیت تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہار کرمایا مجھ پرسک سیادہ احسانات صحبت میں اور رقاق و رفاقت میں اور ساتھ دینے میں اور مال خرش کرنے میں ابو بکر دیں وہ احسانات آپ کو بلشد سے یاد آ رہے ہیں اور جب چھپ چھنچانک آخری وقت ہوتا ہے اس کو پھر سب سے محبوب چیز یاد آ دیا مجھ پر سب سے زیادہ احسانات میں بکر صدیق کے ہیں جن کا بدلہ میں نے ہی چھپا سکتا ہے اب تک مجھ پر بہت سے لوگوں نے احسانات کیا ہے اور میں نے بڑھ چرپا بگڑا دیا مگر بکر صدیق کے احسانات میں میں نہیں چھپا سکتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے لئے اس کا بدلہ دیا آگے فرمایا مسجد میں کھلنے والا ہر دروازہ بند کر دو سوائے وقت سب سے یہ دروازے کے اسے کھلا اور بہت سے اشارے آپ نے دیئے تھے یہ خطبہ آپ نے اشارت فرمایا دوسری نووت خطبہ اشارت فرمانے کی اس دن آئے جزدی انسار صحابہ مسجد میں جمعہ ہیں جنہیں پیارہ محبوب نظر نہیں آ رہا اور مسجد میں بڑھ پر رو رہے ہیں سیدنا عباس پاس سے گزرے اور نبی کو خبر دی کہ انسار صحابہ مسجد میں جمعہ ہیں سب کے سب رو رہے ہیں آپ نے اشارت فرمایا کہ مجھے سہارا دو اور مسجد میں لے جاؤ سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صرف پٹی پر لپٹی ہوئی آپ ممبر پر چڑھیں اور یہ آخری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھیں اس کے بعد نبی یوں یوں کو ممبر پر قوی نہیں دیکھا اور آپ نے یہ بات اشارت کرمائی تو میں اپنے انسار صحابہ کے بارے میں وسیعت کرنے آیا ہوں یہ میرے دل کے ساتھی تھے اور میرے عراض دان تھے یہ میرے دل کل اندر کے ساتھی تھے جو ان کے فرائز تھے وہ انہوں نے پورے کر دیے حقوق کبھی نہیں مانگے دنیا کا سوال کبھی نہیں کیا میں تمہیں وسیعت کرنے آیا ہوں میرے بات انسار صحابہ کا خیال لکھنا اور ان پر زہتی نہ کرنا یہ بات آپ نے اشارت کرمائی اور پھر دوبارہ آپ نے ہر تشریف لگئے مرض الموت کے دوران آپ دوبارہ تشریف نہ آئے حتیٰ کہ پھر بارہ رب العول آگئی پیر کا دین ہے متفقہ طور پر پیر کے دین بارہ رب العول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کرنا بارہ رب العول فجر کی نماز کے وقت نماز ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرد کی دوازے کا پردہ اٹھایا اور مسید کی طرف جہاں صحابہ کرام کی ایک نظر آپ کے بھر کی طرف ہوتی کہ نبی اب آئیں گے اب آئیں گے اشتیاب شہاں اور یہ درم جو عالم کی کہتے تھیں آنس من مالی کا بیان ہے کہ میری نظر پردے پر پڑی میری پیغمبر کا مسکراتہ چہرہ دیتا لگتا تھا کہ آپ کا چہرہ قرآن خواہیت ورقہ ہے اس طرح صحابہ محسوس ہو رہا تھا تبصم آپ کے چہرے پر ابھی نماز قائم تھی جو مشن آپ نے صحابہ کو دیا رہا تھا اور صحابہ کرام دین پر پوری طرح جنگ ہوئے تھے ڈھٹے ہوئے تھے آہستہ آہستہ قرآن صحابہ کے نظر اس طرح پڑھ ورقہ عجیب خوشی کی کہتے تاریخ ہوئے صحیح درام و بقصر دیکھ نے پیچھے ہٹنا چاہا شاید اللہ تعالی نبی کو افاقہ دیا اور آپ مسجد میں آنے والے ہاں جماعت فرمائیں گے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہر فرمایا آپ کی لئے یہ بارہ رب الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو مختلف بات یاد آئی اپنی وفات یاد آئی یہ بات سوچی کہ وفات کے بعد عمدتیں بعض اوقات اپنے امان مشاہیر کی تعلق سے موالغہ پر شکار ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اور بدعا فرمائی یا اللہ میری قبل کو پجاگانہ بنانا لوگ یہاں آئیں پرتش کریں پجا کریں اور مینے لگائیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور بدعا یہ فرمائی یا اللہ یہود و نصارہ پر لانتے برسا انہیں نست و نابود پر دے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو صدقہ دعا لیا دراصل قصر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کے اس خیل کو ذکر کر کے اپنی امت کو اپنی امت کو درا رہے تھے اس عمل پر اگر یہود و نصارہ کے لئے لانت میں بروادی کی بدعا ہے تو اگر یہ کام تم بھی کرو گئے تم بھی ہمیشہ کے لئے مستحفی ارانت پر آوگے اور بربادی تمہارا مقدر رہ جائے سیدہ آئیشہ سبیقہ فرماتے سیدہ فاطمہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس آئی اور روتی ہوئی فرماتی ہے مجھے فاطمہ کی چان میں نبی کی چان لگر آتی وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو اور پھر وہ رسول اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے آپ نے دو سرگوشیاں فرمائی دو رازداری کی باتیں کہیں فاطمہ پہلی بات سوی پر وہ پڑے اور دوسری بات سوی پر خص پڑے میں نے پوچھا فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رازداری فرمائی عرص کیا اللہ کی نبی کا راز ہے میں پیسے افشا کروں پھر نبی کی وفات کی بات خبر دی پہلی بات یہ تھی کہ میری فراق و جدائی آپ پہنچائیں فاطمہ تم میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھے امیل ہوگی وفات کی خبر تم تمہیں روپ پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تم اس بات پر عاضی نہیں کہ تم تمام جنگت کے عورتوں کی سردار ہوگی یا مومنہ عورتوں کی سردار ہوگی اس سے مجھے خوشی مسئلت حسن ہوئی حسن ہوئی سیدہ آئیشہ فرماتی ہے ایک صدمہ اور خوشی دونوں اکٹھے میں نے پہلی بار دیکھئی ایک لمحے میں رونا دوسرے لمحے میں ہسنا ہس پڑنا دونوں اتنے اکٹھے میں نے پہلی بار دیکھئی تکالیف رسول سیدہ آئیشہ فرماتی ہے کہ نبی پروہ سبرات موت تاریح ہوئے اور موت کی اتفضاء اور جو ایک عالم ہوتا ہے انتقال کے بعد پیشت تاریح پیدا پر تاریح ہوئے آپ نے چادر لے رکھی تھی کبھی چادر چہے پر کر لیتے دم گردہ کے ہتا لے تھے پانیس سے بھرا ہوا پیالہ آپ کے پہلوں میں رفع ہوتا انگلیوں کو تر پر کیا اسے اپنے چہرے پر لگاتے اور تماتے لا الہ الا اللہ انہیم موت استراب لا الہ الا اللہ موت کی کچھ غشیہ اور جو غشیہ ہوتی ہیں اور موت کی کچھ تقریفیں ہوتی ہیں سیدہ فرح فاطمہ یہ منظر دیکھا بلداس نہ پرسجید پہنے لگی حائے میری بابا کی تقریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تیرے بابا کوئی تقریف نہیں آئے گی تقریفوں کا دور ختم ہونے والا ہے آج کے بعد راحتی راحت ہوگی اور تیرے بابا پر کوئی تقریف نہ آئے گی یقیناً آپ کے ذہن میں وہ سارے تقریفیں آئے ہوں گی جو تیس سارا دور میں آپ کو گزری لیکن نبی شکوا نہیں کرتا اپنے پر کوئی دیوار کے سامنے شکوا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے زبان حال پر یقیناً یہ باتیں ہوں گی کیا کیا تقریفیں نہیں سہنے یتیم پیدا ہوئے تھے چھ سار کے مرنے والد وفات ہو گئی والدہ وفات ہو گئی چھ سار کے مرنے والدہ وفات ہو گئی دادا نے کفالت کی آج سال کے مرنے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ابو طالب نے کفالت کی جائے لبوت کا سلسل آتا ہوا اور میرے لئے حال بن گئے یہ دس لبوت کا واقعہ ہے ابو طالب بھی فوت ہو گئے گھر میں مواسات پرنوالی حمدرد حمدردی پرنوالی میرے بھی یا تین دین بازوں کی خوت ہو گئی جو میرے درد اساسی تھی وہ بھی انتخال کر گئی اللہ تعالیٰ نے ساتھ عرادے دی عبداللہ اور قاسل عبراہیم تینوں بچپن میں ہی خوت ہو گئے اسی کو بچانا سکا بیٹیاں تھی تینوں میرے سامنے خوت ہوئی اس سے پھر ایک فاتمہ باقی بچی ہیں سارے صدمی آپ نے سہی تھی کفار قریش کی طرف سے تقریف مقاتل شاہد عبی طالب کی تین سال ہوئے ایک ماہ محصور ایام آپ نے گزارے قید کی دن آپ نے گزارے پھر راستے میں پاکے چھوچھائے گئے کبھی گھڑے کو دے گئے اور قائد کی وعدی میں یہ پتھر مارے کہ آپ کا چیرہ جس طرف تھا اسی طرف آپ محب اور فرشتے یہ منظر برداس نہ سکتے جب آپ نہیں رکے اور آپ کو ہوش آئی فرشتے بالل کا سایہ کیے گئے تھے اے محمد حکم تو اس قوم کو دو طہاروں کے بیچ میں پیس کر رکھ رہے مگر آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالی نے رحمت بنا کر بھیجا ہے لعنت بنا کر بھیجا ہے آپ نے ہدایت کی دعا کی تھی جنگ وحد میں دندان مبارک شہد ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سر مبارک زخم دعا چہرے پر جہرہ زخم آیا ایک دھاتی میں ندھال ہو کر آپ گر گئے کیا کیا تقریفیں نہ صحیح پھر نفسیاتی صدمے میں صدمے میں ندھال ہو کر آپ گر گئے کیا کیا تقریفیں نہ صحیح پھر نفسیاتی صدمے میں کہ اس قوم میں آپ کو منہون تک کہا شاعر کہا ساہر کہا اللہ تعالی نے آپ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا یہ تقریفیں یقین آپ کی ذہن میں گھونتی ہوں مگر نبی تقریفوں کا ذکر نہیں سکتا سیدہ عائشہ پر صدقہ فرماتی ہے کہ مجھ پر اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جہاں آپ جہاں اللہ کی تغمبر خط ہو جائے وہ میرا گھر تھا اور میری باری تھی اور آپ کا سر مبارک میرے سینے پر تکا ہوا تھا اور میری چھوڑی سے آپ کا سر چھو رہا تھا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مندر میں نے سب سے زیادہ قریب سے دیکھا جب آپ وفات ہوئے تھا آپ کا سر میرے سینے سے چکا ہوا اسی دوران آپ نے چھت کے چکٹکی بات کر دیکھا مسلزت دیکھا اور پھر آپ نے پرمایا پھر رفیق اعلیٰ مجھے نبی کے حدیث یاد اگر کسی بھی نبی کا اپنے وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مال سے پرہنت میں اس کا گھر دیکھا دیکھا ہے محل دیکھا دیکھا ہے نبی کا اوپر دیکھنا مسلزت دیکھنا گویا اللہ رب العزت جنت میں آپ کو گھر کا آپ کا گھر دیکھا رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ نبی کو اتیار دیتا ہے چاہو تو اور وقت گذار لو ہم آپ کو اور زندگی دیتے ہیں اور چاہو تو ہماری پاس رہا ہوئے نبی نے چھت چھترہ مسلزت دیکھا اور پھر فرمایا پھر رفیق العالی مجھے رفیق العالی منظور رہنے شہیدہ آئیسہ فرماتی ہے کہ میں نے جب میں نے یہ الفاظ سنے سے میرے دل میں یہ بات دیکھ کر لیں اس کا معنی یہ کہ نبی نے اللہ کی رفاقت پچھن لیا اور ہم سے رفاقی کا وقت پڑھ رہا ہے اسی عالم میں رسول اللہ تعالیٰ انتقار فرما گئے میری سینے اور میری چھوڑی کے ساتھ آپ لگے ہوئے تھے آخری وقت میں آپ نے مسلاف میں کی یہ پرغمبر کے لئے خطبہ امدہ زوق سیدہ فرماتی ہے کہ اس مسلاف کو چوافہ نبھل کی اور اللہ کی پرغمبر کو دیا میرے لئے ہمیشہ کیلئے یہ بات باہر سے فخر ہے کہ اللہ بلان میرا لعاب دہن اور اللہ کی پرغمبر کا لعاب دہن اکٹھا کر دیا اور جس دن پرغمبر قوت ہوئے گھر بھی میرا تھا اور باری بھی میری جی اس طرح آپ کو انتقال ہوئے آخری